بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے آج میں آپ کو ایک ایسا نایاب وظیفہ بتاؤں گی جو بہت ہی عالی اور قرآن پاک کا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر انسان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کی تشریح اور تفسیر کرنا اور اس کی برکات اور فضائل کا تذکرہ کرنا حساب لگانا اس کا آخاتہ کرنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک نے ہر انسان کو ایک محدود علم دیا ہے لہٰذا آج جو میں آپ کو وظائف بتاؤں گی وہ چار کن کے وظائف ہیں اس کا آخاتہ کرنا مجھ جیسے کم علمی والی خاتون کے بھی میرا حیال ہے میری عقل بھی یہاں پر ہارتی ہے ناکس اور عقل بلکل ختم ہو جاتی ہے تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اتنے نایاب آیاتوں کا آہاتہ کر سکے اور اللہ پاک ہمیں ان کو بغیر آہاتہ کیے ہی ہمیں اس کے فضائل سے نواز دیں آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جیسا کہ آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پولیس رات کے اوپر سے ہر مسلمان ہر رسی روح کو گزرنا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس شخص نے مغرب کی نماز کے بعد بیس رکھتے مغرب کی نماز کے بعد بیس رکھتے پڑھیں اور ہر رکت میں ایک مرتبہ سور فاتح اور گیارہ مرتبہ سور اخلاس پڑھیں تو اس کے گھر والے بیوی بچے مال اسباب ہمسائے ہر آفت سے محفوظ رہیں گے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سکرات یعنی موت موت سے بھی سہولت میں رہیں گے قیامت کے روز جب گھبراہت ہوگی جب خوف تاری ہوگا رب کا نزول ہوگا تو اس خوف سے اس ڈر سے بھی محفوظ رہیں گے اور پولیس رات جو برگ کی طرح تیز اور تلوار سے زیادہ دھاری جس کے اوپر سے گزرتا جو گناہ گار ہوگا کٹ کے گر جائے گا اسی طرح ہاں اگر صرف اور صرف آپ لوگ مغرب کے وقت بیس رکھتے ہیں آپ پوری زندگی میں جلیں اگر ایک مہینے میں نہیں کر سکتے ہفتے میں نہیں کر سکتے تو پوری زندگی میں بیس رکھتے پڑھیں مغرب جب نماز ہوتی ہیں مغرب کی نماز کے بعد جو شخص بیس رکھتے پڑھے گا میرا بھائی میری دہن جو بیس رکھتے پڑھے گا تو پولیس رات سے بھی اس کو آسانی ہوگی اس کے آس پاس جتنے بھی رشتے ہیں ان کے جو ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں ان سب کو اللہ باپ اپنی حفاظت میں لے لیں گے ٹھیک ہے اور پولیس رات ایک بہت بڑا اور خوفناک منظر جیسے ہر مسلمان کو گزرنا ہی گزرنا ہے تو اسے ایسے بڑھ کسی طرح گزر جائے گا جو بھی صادق امین اور جو اگر میرا بھائی بہن کوئی جماعت بنا کر اس کو ادا کرے ان نفلوں کو بیس نفلوں کو ادا کرے تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہونا اس کے پر واجب ہو جائے گا دوزک کی آگ اس کے پر حرام ہو جائے گی یہ ایک چھوٹی سی عبادت ہے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور جادووں سے ظلموں کے ہاتھوں سے بچنے کے لیے یہ میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور یہ عمل کریں یہ پڑھائی کریں یہ وظیفہ کریں اللہ پاک آپ کو سکونتہ فرمائے پولیس رات سے گزرنے کا اور اپنی آس پاس جیسے آفتیں آتی ہیں غیبی آفتیں آتی ہیں موت کو تو نہیں انسان روک سکتا لیکن غیبی آفتوں کو روک سکتا ہے ذکاہ دیکھ کر صدقہ دیکھیں